بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے اپنے پیارے بھائی اپنے دوست مولا عمران بشیر صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا میں آپ تک آؤں پھر آپ تمام بہنوں اور بھائیوں گا کہ آپ لوگ آ گئے اور آپ لوگوں کے آنے سے مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے اور کتنی تسلی ہوئی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا اللہ سے بس دعا ہے کہ اللہ پاکی آپ کو اس کا عجر عطا فرمائے اور اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے آپ مولا عمران صاحب سے دینی اور اصلاحی بیانات سنتے ہی رہتے ہیں پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آتی ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو اپنی کارگزاری سناؤں کہ اللہ نے موسیقی سے اس طرف لانے کا جو میرا انتظام کیا وہ کیسے کیا آئیں آج آپ کو میں یہ سناتا ہوں آپ یقین کریں گے کہ یہی دن تھے بلکل جولائی کی شدید گرمیاں تھی پنجاب میں تو جولائی میں تھوڑا موسم تھوڑا سا قدر بہتر ہو جاتا ہے کراچی میں جولائی میں حبز بڑھ جاتا ہے اور بہت بڑھ جاتا ہے تو یہی جولائی کے دن تھے میں گاڑی میں بیٹھا ہوا شیشہ اس کا چڑھا ہوا تھا اور میں جا رہا تھا تو میں نے اپنے بائیں طرف سے ایک جماعت کو گزرتے ہوئے دیکھا مجھے کچھ اس طرح پتا تھا کہ یہ کچھ ایسی کچھ ایک جماعت ہے جو لوگوں کو مسجد کی طرف لے جاتی ہے اور وہ تنگ منگ کرتی ہے لوگوں کو گھروں سے لکھال لیتی ہے تو لوگ اس جماعت سے باگتے پھرتے ہیں کچھ ایسا سنا تھا میں نے کوئی ایک ایسی جماعت ہے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھو تم تو آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو اپنا ساری گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو اور یہ دیکھو یہ بچارے لوگوں کو نماز کی طرف اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور ان کے کپڑے بلکل بھیگے ہوئے تھے پسینے سے اور تم ان کے بارے میں غلط سوچ رہا ہو ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے تمہاری گاڑی وجہ گئی تو اپنی گاڑی کو بچانے کے چکر میں میں نے وہاں سے یو ٹرن مارا اور یو ٹرن مار کے میں واپس لائے اور واپس لائے کے میں نے گاڑی کو یہ جماعت کے کچھ جو ساتھی تھے ان کے آگے روک لیا روک کے میں گاڑی سے اترا اتر کے میں جو جماعت کا جو سب سے آگے جو تھے بزرگ تھے میں ان کے پاس گیا اور میں نے جا کے ان سے ایسے ہاتھ کیا ہاتھ ملا کر میں نے کہا جی آپ بڑا اچھا کام کریں میرے لیے بھی دعا کریں ایسی کہہ دیا میں نے تو انہیں میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگے میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا اب مجھے کیا پتا کہ گشت پر نکلاوا ہو کوئی اور وہ گشت پر نکلاوا آدمی دعا کرے یہ کیسے ہو سکتے اللہ قبول نہ کرے ہو سکتے اس اللہ کے علی نے میرے لیے دعا کر دی ہو اب آپ لوگ اللہ کا نظام دیکھیں میری بہنوں اور میرے بھائیوں بہت عجیب بات ہے اس جماعت میں جو لڑکے تھے ان میں سے ایک نے اپنی مسجد میں جا کر بتایا تمہیں پتے آج ہمیں رکا کس نے تو انہوں نے کہا بھی کس نے رکا کاؤن وہ سنگر نہیں ہے جنیت جمشت اس نے آج یہ لوگ مقامی گشت کر رہے تھے اس نے گشت کے دوران ہمیں روک لیا اس نے ہم سے ایسے کہا بھئی ہمارے لیے دعا کرنا اور جس مسجد میں اس نے یہ بات کہی اس مسجد میں ایک نمازی تھا جو تبلیغ میں لگ چکا تھا وہ سولہ سال پہلے میرے ساتھ سکول پڑھتا تھا اللہ کا نظام دیکھیں سولہ سال پہلے میرے ساتھ سکول میں پڑھتا تھا تبلیغ میں لگ چکا تھا اس نے کہا کس نے رکا تمہیں کہا وہ نہیں ہے وہ سنگر جنید جمشی اس نے رکا ہمیں اس نے کہا اچھا میں ٹھیک ہے اب میرے اس دوست نے مجھے ڈھونڈنا شروع کیا اور اس واقعے کی کوئی تقریباً ایک ڈیڑھ مہینے بعد اس نے مجھے ڈھونڈ لیا اور ایک دن جی میرے گھر فون آتا ہے جنید اب میں نے جب اس کا مجھے پہچانا اس نے بولا جنید مجھے پہچانا آپ یقین کریں گے میں سولہ سال بعد اس کی آواز سن رہا تھا میں پہچان گیا میں نے کہا جنید بول رہے ہو ہسنے لگا تو مجھے پہچان گیا میں نے کہا مئیب کو پہچان گیا تو اتنا ہے تو شرارتی گڑگا تھا تو کلاس کے اندر اور میں نے کہا کیونکہ ہم دونوں کے نام ایک تھی تو تیرے چکر میں میں بھی بدنام رہتا تھا ہسنے لگا یار کمال ہے تو نے مجھے پہچان لیا میں نے کہا ہاں میں نے پہچان دیا میں نے تیرے سے ملنا ہے میں نے کہا کیوں کہتا ہے بس ایسے ہی وجہ کوئی نہیں ہے میں نے کہا یار اچھا ہماری زندگی ایسی تھی شو بیز کی زندگی تھی ہماری کہ ہمارا دل ملنے کو نہیں کرتا تھا کسی سے یعنی ہم نے مینیجر رکھے ہوتے تھے جو ہمیں صرف لوگوں سے دور رکھتے تھے ان کا کام تھا لوگوں سے بات کرنا لوگوں سے ڈیل کرنا ہم تک کوئی نہ پہنچے بس یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے اگر میں باپ کو بتاؤں یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ ہمارے اپنے گھر والوں کا ہماری زندگی میں رول کم ہوتا تھا ان مینیجرز کا رول زیادہ ہوتا تھا آپ نے گھر کب جانا ہے بچوں سے کب ملنا ہے یہ تک ان مینیجروں کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو اب کوئی مجھے فون درے کہ میں نے تم سے ملنا ہے یہ تھو نہیں کہ میں فوراں مل لوں گا اس سے اب پتہ نہیں اللہ جانے اس نے کیوں ملنا ہے میرا حق ضائع کرے گا کیا ہے تو میں نے جنید غلی سے کہا کہ یار بغیر وجہ کے کیوں مل لائے تھے بس ایسی میں نے کہا انشاءاللہ جب پھر چلو اللہ نے کبھی موقع دیا تو ملیں گے کڑک میں نے فون بند کر دیا ہمیں تو حادث تھی فون بند کر نہیں اگلے دن پھر فون آگیا اس کا میں نے کہا کیا کام ہے کام کوئی نہیں ملنا ہے کیوں یار کوئی وجہ نہیں مل لیتے ہیں میں نے کہا یار وقت نہیں ہے فون پہ بات کر لو فون پہ کام کوئی نہیں ہے بڑک فون کو ایک دفعہ ہوا دو دفعہ اب اس کا میں ہیلو سنتا تھا فون بند کر دیتا تھا یہ سلسلہ ایک دو مہینے تک چلتا رہا یہاں تک کہ جنید غنی کو میرے گھر کے نوکروں کے نام یاد ہو گئے فون اٹھانے والوں کے نام یاد ہو گئے سب کچھ یاد ہو گیا اس کو سب پتا ہوتا تھا میں کب پاکستان میں ہوں کب نہیں ہوں کب کہا ہوں سب ایک دن اس کا فون آیا تو جب میں نے فون رکھنے لگا مجھے کہتا ہے دیکھ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میری ایک منٹ کی بات سن لے میں نے بولا بولو میں ابھی عمرہ کر کے آئے ہوں تو میں مدینے اور مکہ کی خجوریں اور زمزم اور یہ کچھ چیزیں لے کر آئے ہوں یہ لے لے میرے سے پھر اس کے بعد میں چلا جاؤں گا کتنی دیر کے لیے آو گے تو پانچ منٹ کے لیے میں نے کہا ہاں پانچ منٹ جنید غنی یاد رکھنا پانچ منٹ پانچ منٹ دوپیر کو مجھے یاد ہے ساڑھے تین بجے ابھی تک پلاننگ ہوئی جنید غنی صاحب آیا میں نے جب جنید غنی کو دیکھا تو میرا تو دماغ ہی چکرا گیا کیا دیکھتا ہوں سفید لباسی جیسے مولی صاحب نے پہنا ہوئے سر پہ پگڑی اتنی بڑی داڑی اوپر واسکٹ پہنی ہوئی اس نے پانچے اس کے اوپر میں نے کہا جنید غنی یہ تجھے کیا ہو گیا کہتا ہے مجھے کیا ہو گیا میں کیا کہوں تجھے کیا ہو گیا میں نے کہا یہ تیرا حال تیرے جیسا ہے شیطان یہ اتنا بڑا بزرگ بنا ہوا آؤ بیٹھو میرے پاس آیا میرے پاس بیٹھا اس نے مجھے خجوریں دی زمزم دی جانماز دی اور پورے پانچ منٹ میں کہتا ہے میرے پانچ منٹ پورے ہوئے اب میں چلتا ہوں میں نے کہا نہیں اب بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے پھر مجھے کہنے لگا چل چھوڑ اس کو یار سکول کی بات کرتے ہیں میں نے کہا سکول چھوڑو مجھے بتاؤ یہ کیا ہے کنوں نے تمہارا حال کیا یہ اسے کہنے لگا ملو ان سے میں نے کہا ہاں میں نے ان سے ملنا ہے میں نے ان سے ملنا ہے آپ سوچو کوئی آدمی تبلیغ والوں کے چنگل میں فس جائے تم اسے کہتا ہے کل کل سے ہمارا اجتماع شروع ہو رہا ہے میرے ساتھ اجتماع پر چلو میں نے کہا میں چلوں گا تو میں کل تمہیں پک کرنے آوں گا صبح کے وقت پک کرنے آوں گا آپ یقین طور پانچ منٹ کے لیے آیا تھا ساڑھے تین گھنٹے میں نے بٹھا کے رکھا اس کو اپنے بات میں اس سے باتیں سنتا رہا جنید غنی کیا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا کیا ہوا آخر میں میں نے کہا میں تمہارے ساتھ اجتماع پر چلو خیر جی میں تیار ہو گیا میں نے اپنی نئی ساف ستری جینز نکالی اپنی میں نے ٹی شٹ نکالی لمبے لمبے میرے بال تھے میں تیار ہو گیا جس طرح میرے خیال تھا بہترین طریقے کا تیار ہونے کا میں ہو گیا تیار اب جب میں وہاں پہنچا اتنا میں نے جا کے اجتماع دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ہر آدمی شلوار کمیز میں ہر آدمی کے سر پہ ٹوپی تو میں نے جنید غنی سے کہا جنید غنی سن یہ مجھے کوئی مار بار تو نہیں دے گا قتل بطل تو نہیں ہو جائے گا میرا کہتا ہے نہیں ہم لوگ مارنے والی پارٹی نہیں ہم لوگ کھلانے والی پارٹی ہیں میں نے کہا اچھا لے جاؤ مجھے اندر پھر اب میں اندر جانا شروع ہوا اجتماع گاہ میں تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دم اکھٹے ہونا شروع ہو گئے پیچھے سے مجھے آوازیں آئیں ارے یار یہ تو جنید جنید جمشید ہے کوئی دو چار آوازیں آئیں اب یہ ادھر کیا کر رہے ہیں تو مجھے یہ بات بری بھی لگی کیا مطلب بھئی کہ تم بہت بڑے مسلمانوں میں نہیں آسکتا کیا خیر میں اندر گیا اندر جا کر بیٹھا تو میں نے دیکھا ایک مجمع سا پہنچ گیا ملنے کے لیے دیکھنے کے لیے جو بھی جنید غنی نے مجھے بٹھایا تم ادھری بیٹھو یہیں پر اور میں ابھی ایک صاحب کو لے کر آتا ہوں خیر یہ مجھے بٹھا کر چلا گیا اتنی دیر میں ایک نوجوان لڑکا کہ جیسے بھائی لوگ بیٹھیں اپنے اٹھارہ انیس سال کا یہاں سے بیچ میں سے راستہ توڑ کے میرے پاس آ گیا مجھے اگر کہتا ہے جنید بھائی نماز پڑھتے ہیں آپ تو میں اس کو ایسے دیکھنا شروع ہو گیا اب میں نے کہلا کیا جواب دوں میں اس ہاں بولوں کہ نہیں بولوں سچ بولوں کہ جھوٹ بولوں دیکھتا رہا اس کو دیکھتا رہا لیکن اندر ہی اندر میں مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا کہ اب یہاں یہ ہوگا اگلا پوچھے گا آپ قرآن پڑھتے ہیں کے نہیں پڑھتے ہیں پھر اگلا پوچھے گا آپ روزے رکھتے ہیں nicht رکھتے ہیں میں نے حج کر لیا میں نے کہاں میری کیا اب یہاں پر کیریکٹر اسیسنیشن ہوگی کیا میں ابھی یہاں پر کیریکٹر اسیسنیشن کروانے آئے ہوں اپنی اپنی کردار کشی کروانے آئے ہوں میں یہاں پر تو میں نے وہ لڑکا جو ساتھ بیٹھا تھا میں نے کہا اس کو بولو جنید غنی کو یہ مجھے غلط جگہ لے آیا وہ میں یہاں سے جا رہا ہوں ابھی وہ بھاگا بھاگا گیا اس کے پیچھے اس کو لے کر آیا جنید غنی نے کہا کیا ہو گیا جنید کیا ہو گیا میں نے کہا کچھ نہیں تو وہ کہتا ہے یہ ابھی لڑکے نے آکے پوچھا تھا ان سے آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں تو جنید غنی نے کہا تو نے اس لڑکے کو آنے کیوں دیا اتنا غصے ہوا وہ اس پہ میں نے جنید غنی کو تھنڈا کیا میں خود بھی تھوڑا تھنڈا ہوا میں نے کہا کیوں نراز ہوتا ہے وہ لڑکا بات تو صحیح کر رہا تھا نا کہ نماز پڑھنی تو چاہیے مجھے تو اس نے جو جملہ بولا نا مجھے وہ مجھے آج تک یاد ہے جنید غنی نے جو جملہ بولا اس نے کہا جنید ہم کیوں نہیں پوچھتے کہ تم نے کیوں نہیں کیا ہم تو ترغیب دیتے ہیں اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ نیکی کرنے کی توفیق دے وہ آج بھی مجھے وہ بات یاد ہے اللہ پاک یہ مجھے بھی عطا کرے کہ ہم کسی سے یہ نہ کہے تم نے کیوں نہیں کیا یہ بلکہ نیکی کی ترغیب دیں اور پھر اللہ سے رات کو دعا کریں اللہ میرے اس بھائی کو میری اس بہن کو توفیق دے وہ اس نیکی کو کر سکے پھر میں نے کہا جنید غنی کو چل چھوڑے میں ادھری بیٹھوں میں کہیں نہیں جا رہا اب جنید غنی صاحب نے ایک صاحب کو بلایا ان کا نام تھا ڈاکٹر بلند اقبال ابھی جب میں شان رمضان کر رہا تھا یہ ابھی کچھ پچھلے رمضان میں تو ڈاکٹر بلند اقبال صاحب بڑے عرصے بعد مجھے ملنے آئے میں ملا ان سے بڑی خوشی ہوئی میں نے ان کو یاد کرایا وہ واقعہ جب میں اب آپ کو سنانے لگوں اور ڈاکٹر بلند اقبال صاحب میرے سامنے آکے بیٹھ گئے اور ڈاکٹر بلند اقبال صاحب میرے سامنے آکے بیٹھ گئے اور ڈاکٹر بلند اقبال صاحب تبلیغ والوں کا بہن میں ذرا سا آپ کو بتاؤں گے تبلیغ والے اب وہ سامنے والے کو جانتے نہیں ہیں لیکن اس کو اللہ کی دعوت تو دینی ہے تو آپ پہلے اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں آپ کا اس میں گرامی کیا ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے یہ میرا نام ہے بڑا اچھا کیا آپ آئے پھر باتوں باتوں میں پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں تو میرے سے بھی انہوں نے پوچھ لیا تو جنیت صاحب آپ کیا کرتے ہیں تو میں چھپ کر گیا میرے سے نا اب میں ان کی شکل دیکھوں میں نے کہا اب تک مار نہیں پڑی تو آپ پڑے گی آپ جو میں نے بتایا نا میں کیا کرتا ہوں تو میرے چہرے کے بدلتے ایکسپریشنز دیکھ کے نا جنیت غنی نے ان سے کہا ارے ڈاکٹر صاحب آپ اس کو نہیں پچھانتے یہ وہ ہے نا جس نے دل دل پاکستان گایا ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ارے وہوا وہوا مسلمان کی تو شان ہی یہی ہے جس کام کو کرتے آگے بڑھ جاتے ہیں میں نے کہا یہ آدمی ٹھیک آدمی ہے یہ بلکل ٹھیک آدمی ہے اس سے کرو دوستی تو بعد میں 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 نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جواب آپ کہاں سے لائے اتنا خوبصورت سا تو مجھے کہنے لگے یار میں نہ تجھے جانتا نہ مجھے یہ پتا دل دل پاکستان کیا تو جب اس نے بولا نا کہ اس نے دل دل پاکستان گایا ہے تو میں نے کہا واہ 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 اور میں دل میں دعا کروں یا اللہ جلدی سے صحیح جواب میرے ذہن میں ڈال جلدی سے صحیح بات ڈال میرے ذہن میں تو میں نے فٹ کہہ دیا اور یہ بات میرے دوستو ہے بھی سچ کہ مسلمان کی شان یہ ہے مسلمان جس کام کو کرتا ہے نا مسلمان اس کام میں آگے بڑھ جاتا ہے ساری دنیا میں جن کاموں کو آپ برا کام سمجھتے ہیں نا کہ یہ برے کام ہیں ان برے کاموں کو بھی اگر کبھی کسی مسلمان نے کیا نا تو یقین کرو غیروں سے بھی زیادہ کیا ہاں یقین کرو مسلمان بنا مسلمان ایک عجیب امت ہے ہم سے بہتر کوئی نہیں کنتم خیرہ امہ بس یہ ہر لائن سے بہترین امت ہے جس کو اللہ ہی کہتے ہیں تم بہترین ہو تو پھر ہمیں دوسروں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اچھے ہیں کہ برے ہیں ہاں اب میں پورا دن ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کے ساتھ 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 پھرتا رہا اور جب دن کا آخر آیا تو جنید غنی نے مجھے کہا کہ چل میں تجھے گھر چھوڑ دوں میں نے کہا گھر تو مجھے چھوڑ دو لیکن یہ بسترے کیا ہیں یہ جو بسترے لگے میں کہا یہ رات کو لوگ یہاں سوئیں گے میں نے کہا اور یہ جو بزرگ حضرات ہیں یہ بھی ادھر ہی سوئیں گے میں نے کہا یار میں تو ان سے زیادہ فٹ آدمی ہوں اگر یہ بوڑے لوگ ادھر سو سکتے ہیں تو تو میں بھی سو سکتا ہوں تو اس نے کہا یار نور اللہ نور تیرے لیے بھی بسترہ لگا دیتے ہیں میں بھی سو گیا ادھری اس رات کو وہ شاید زندگی کی پہلی پہلی دفعہ زندگی میں رات کو تحجد کی نماز پڑھی اٹھا دیا اس نے بیچ میں تو ایک دن گزرا دوسرا دن گزرا تیسرے دن مولی تاریخ جمیل صاحب کا بیان تھا اب میں تو نہیں مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے مولی صاحب نے بیان کیا تو میں نے جنید غنی سے کہا یار بڑے اچھے اچھے بیان تھے یہ سارے تیرے بزرگ یہ کون آدمی ہیں کہنے لگا یار یہ ہیں ہمارے ایک مولانا میں نے کہا یار میں نے ان سے ملنا ہے کہتا یار ان سے نہیں مل سکتا کوئی میں نے کہا بھائی میں اس ملک کے صدر سے بھی مل سکتا ہوں اور اس ملک کے پرائم منسٹر سے بھی مل سکتا ہوں یہ مولوی سے ملنا کیا مشکل ہے خیر جی ہم پورے مجمے میں سے نکلے دونوں کرتے 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 وہ پیچھے حضرات کے ٹینٹس لگے ہوئے تھے کورنگی میں ہوا تھا یہ کراچی کا اشتماع میں اور یہ بات کر رہا ہوں سپٹیمبر 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 مجھے ابھی تک یاد ہے میری سالگیرہ تھی سپٹیمبر سپٹیمبر عمر بھی بتا دوں میری کیا ہو گئی تھی معلوم ہے سب آپ کو سب کو پتے چلے کہ پچاس سال تھا تو ہوئی گیا ہوں نا اب کیا ڈر نا جو پچاس سال کا بندہ ہو جائے وہ کیا عمر چھپایا وہاں پر ایک لڑکا ایسے ڈنڈا لے کر کھڑا مولی صاحب کے کمرے کے باہر تو مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا جنید بھائی آپ ادھر کیا کر رہے ہیں اب مجھے تین دن تو گزر گئے تھے میں نے کہا کیوں بھائی میں کیوں نہیں آ سکتا ادھر تو بڑا مسلمان ہے میرے سے ہسنے لگا نہیں 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 وہ میں نہیں کہہ رہا میں آپ کو دیکھ کے تھوڑا حیران ہو گیا کیا کام ہے میں آپ کا بڑا فین ہوں میں نے کہا اچھا تو میں نے کہا کہ مجھے یہ جو تھے نا مولانا تاریخ جمیل ان سے ملنا ہے کہہ یار جنید بھائی ان سے تو ملنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے میں نے کہا تم جا کر بتاؤ تو صحیح کہ میں نے ملنا ہے اچھا میں کچھ کرتا ہوں خیر وہ اندر گیا اس نے اندر جا کر کہا کہ کہا کہ آپ آئیں اندر تو میرا دوست جنید غنی مجھے لے گیا آپ یقین کرو میں نے مولی تاریخ جمیل صاحب کو زندگی میں کبھی اکیلے بیٹھے نہیں دیکھا وہ اللہ نے شاید اس دن ملوانا تھا یا بات کروانی تھا اکیلے بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں اپنے جنید غنی نے جا کر اندر کہا مولانا میرا ایک دوست ہے جنید جمشید وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے مولانا نے کہا کون جنید جمشید میں باہر کھڑا احران ہو گیا ان کو کیسے پتا میں کون ہوں اندر بھیجو اس کو اندر بھیجو مجھے بلائیا اندر اور جنید غنی کو کہا تم باہر جاؤ تم باہر انتظار کرو وہ باہر چلا گیا یہ نوجوان جیسے بیٹھے ایسے جا کے میں مولی صاحب کے سامنے بیٹھ گیا اور مجھے ایسے تیز نظروں سے انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا میں نے کہا آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں میں تجھے نہیں دیکھ رہا میں تو اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں میں نے کہا جی کیا مطلب کہا تیرے بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں فیصل آباد کے اندر بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں میں اکثر ان بورڈز کو دیکھتا تھا مجھے بعد میں مولانا نے بتایا میں ان کو بورڈز کو دیکھ کر کہتا تھا ہرے کوئی ہدایت مل سکتی ہے اس کو نہیں مل سکتی آج میں جب ادھر ائرپورٹ آ رہا تھا تو ائرپورٹ پہ تیرا بڑا سا بورڈ لگاوا تھا ایسے ہی میرے دل میں آئی یا اللہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے میری ملاقات ہو جائے اور تو میرے سامنے بیٹھا ہے میں اللہ کی شان دیکھ رہا تو میں نے کہا اچھا کہنے لگے دل دل پاکستان تو نے گایا ہے میں نے کہا جی میں نے کہا آپ نے سنا ہے کہا نہیں سنا تو نہیں بسوں کے پیچھے لکھا دیکھا ہے میں نے کہا چلو یہ کسی یوں پہنچا نہ پہنچا آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے ہاں ہوتوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے میں نے کہا چلو یوں نہیں تو یوں سے تعرف یوں نہیں ہوا تو یوں ہو گیا بسوں کے پیچھے تو لکھا دیکھ لیا تو میں نے مولی صاحب سے کہا مولانا میرا ایک سوال ہے ایک پاکستانی نوجوان میری عمر کا جس نام شہرت کا تصور بھی نہیں کر سکتا وہ سب کا سب میرے پاس موجود ہے لیکن میں اندر سے خالی ہوں لوگ اس بات کو نہیں جانتے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں لیکن میں اندر سے بہت پریشان ہوں بہت استراب ہے اور اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی فرمانے لگے تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تجھے شوٹ لگی ہے سیدھے گھٹنے پر اور تُو مرم لگا رہا ہے الٹے گھٹنے پر میں نے کہا جی وہ کیسے فرمانے لگے دیکھو اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے ایک مٹی سے بنایا ہے ایک جسم سے بنایا ہے جو کہ مٹی کا بناوا ہے اور ایک روح ہے جو اللہ کا عمر ہے ٹھیک تو جسم کیونکہ مٹی کا ہے اس لئے اللہ نے اس کی ہر ضرورت کو مٹی میں رکھا ہے جو کھانا ہم کھاتے ہیں جو کپڑے ہم پہنتے ہیں جو پانی ہم پیتے ہیں جن گھروں میں ہم رہتے ہیں جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں یہ سب جسم کی ضرورت کی چیزیں ہیں اور کیونکہ جسم مٹی کا ہے تو اللہ نے ان تمام ضرورتوں کو مٹی میں رکھا ہے روح اللہ کا عمر ہے یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے زمین میں نہیں پھر فرمانے لگے اگر میں تم کو سونے کے ایک محل میں بند کر دوں اور چار دن کھانے کو نہ دوں تم کیا کروگے یعنی کہ ظاہر سی بات ہے میں چیخوں گا کہ مجھے کچھ کھانے کو دوں کہا بس یہی حال تیری روح کا ہے کہ تیرا جسم اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے بڑی بڑی گاڑیاں چلاتا ہے اچھے اچھے محلوں میں رہتا ہے اور تُو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے لیکن اندر تیری روح جو ہے وہ بھوکی ہو کہ جب چیختی ہے تو تیرے سر میں درد ہوتا ہے تُو اس روح کی بھوک کا بھی تو علاج کر تو میں نے کہا اس کی خوراک تاہیں کہا یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے زمین میں نہیں ہے اور دل کے سکون چین اور اتمنان کا تعلق اس مٹی کے بنے وے جسم سے نہیں ہے بلکہ اس آسمان سے آئی بھی روح سے ہے تو میں نے کہا اس کی غزہ کیا ہے فرمانے لگے اس کی غزہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے حکم ہے اس کی غزہ نبی کی زندگی ہے نبی کے طریقے ہیں نبی کی سنت ہے وہ جب تک اس کو ملیں گے نہیں یہ بھوکی رہے گی اور جب یہ بھوک کر چیخے گی تو پھر تم تو مسلمانوں تمہیں تو پتہ ہے غیروں کو تو پتہ نہیں وہ دماغ کی اس چیخ کو سلانے کے لیے کبھی شراب پیتے ہیں کبھی نشے کرتے ہیں لیکن یہ تو جب تک روح بھوکی ہے اس وقت تک اندر سے تم مزترب رہو گے سکون چین نہیں ملے گا اور پھر قرآن کی وہ آیت پڑھی مجھے آج بھی یاد ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن بالقلوب کہ اللہ پاک چیلنج دے رہے ہیں سب کو کہ اگر دل کا سکون چین اور اتمنان چاہیے میرے بندو مالداروں حکومت والوں دولت والوں شہرت والوں اگر تمہیں دل کا سکون چین اتمنان چاہیے تو تمہیں مجھ سے تعلق بنانا پڑے گا سیاری لگانی پڑے گی مولانا کی یہ بات سن کر میں تو پہلی پریشان تھا تین دن سے بیان سن رہا تھا میں تو دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا روتا رہا بڑے دیر تک پھر جب مجھے تھوڑا سا چین آیا تو میں نے کہا مولی صاحب اس کا مطلب کیا ہے میری پوری زندگی برباد ہو گئی تو فرمایا نہیں بلکل بھی نہیں کہ یہ معاملہ تم دنیا والوں سے تھوڑی کر رہے ہو یہ معاملہ تم تو اللہ سے کر رہے ہو اور اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے کہ ابھی انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا ارادہ ہی کر رہا ہوتا ہے دل میں ابھی خیال ہی آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اگلے پچھلے معاف کر دیتے ہیں ساری پھر مجھے فرمایا یہ مجھے پھر بات سنائی حدیث کچھ سنائی کہ میرے بندے تو یہ زمین و آسمان سارے کے سارے اگر اپنے گناہوں سے بھر دیکھ جو کہ تو بھر نہیں سکتا اگر تمام جنوں انس بھی مل جائیں تو بھر نہیں سکتا لیکن اگر تو نے ایسا کر بھی دیا ایک مرتبہ اگر تو نے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے تو نہ صرف یہ کہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے بلکہ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے تم نے ان گناہوں کو کیا ہی نہیں میں تو بے یقینی کی حالت میں محرانہ کو دیکھنے لگا میں نے کہا مولی صاحب واقعی کہا ہاں پھر پوچھنے لگے کیا ارادہ ہے اب میرا ارادہ میوزک چھوڑنے کا تو نہیں تھا کہ میں نے کہا ادھر آؤ وہ کیا وہ کیا نمازیں بخشوانے آئے کیا وہ روزے کلے پڑ گئے لیکن گناہ بھی بخشوانے تھے تو پھر مجھے کہنے لگے توبہ کرو گے میں نے کہا مولی صاحب کس چیز سے کہا اپنی اس پچھلی زندگی سے میں سوچ میں پڑ گیا اچھا میں نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں میں نے توبہ کی یا اللہ میوزک چھوڑنے کا تو میرا کوئی موڈ نہیں یہ مولی بھی اللہ جانے کیا کہہ رہے ہیں لیکن اگر تجھے اس سے کوئی میرے لیے بہتر زندگی نظر آتی ہے تو تو مجھے اس زندگی پر لگا دے کہ واقعی میں میں چاہتا ہوں کہ تجھے راضی کر سکوں تجھے خوش کر سکوں اے اللہ پچھلی پوری زندگی پر توبہ کرتا ہوں اگلی زندگی تیرے حکموں پر چلنے کی کوشش میں کہ کوشش کروں گا اگر تُو واقعی ایسا ہے جیسا یہ مولی صاحب فرما رہے ہیں تو تُو مجھے معاف کر دے میں نے کہا توبہ کر دے مولی صاحب نے کہا اب کیسا محسوس کر رہے ہو میں نے کہا جی بہت ہلکا پھر میں نے کہا لیکن مولی صاحب بات تو یہ ہے کہ اگر میرے پچھلے اس پر اللہ نے اگر جنت دی تو میری تو بہت ہی بڑی جنت ہوگی آپ سے بھی بڑی تو فرما نے لیکن نہیں بیٹا اتنی جلدی نہ کرو تمہیں وصول تو ہمیں نے کیا ہے جو تجھے ملے گا اس سے تو بڑا ہمیں ملے گا ہی ملے گا لیکن میں نے کہا مولی صاحب اور بہنیں اس بات کی تصدیق کریں گی موسیقی تو روح کی غزہ ہے ہے کے نہیں یہ سیالکوڑ کی خواتین یقین کرو پورے ملک کی پہلی بہنیں ہیں جو کہہ رہی ہیں نہیں ورنہ اگر کسی نے نہیں نہیں بولا تو چپ ضرور رہی ہیں سارے مردوں نے بولا ہے موسیقی روح کی غزہ نہیں ہے موسیقی روح کی غزہ ہے جی یہ دیکھو اب آواز آئی ہے اب ایسا لگ رہا ہے کوئی بیٹھ کے سن رہا ہے جی موسیقی روح کی غزہ ہے جی شاباش اللہ آپ لوگوں کو اس پر چلا دے اللہ رب العزت آپ کے موبائلوں میں جتنے بھی گانے ہیں سب اڑا دے اسی وقت گھروں میں جتنی کیسٹیں ہیں سب ٹوٹ جائیں اللہ کرے ساری سیڈیاں ٹوٹ جائیں اللہ پاک ایسے کرے گانے کی آواز ہی نہ سننے کو ملے آج کے بعد آپ میں سے کسی کو یہ سوچ لو آمین قبول ہو جائے گا اب سوچ کے بولنا آمین تو مولی صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں موسیقی روح کی غزہ نہیں ہے موسیقی نفس کی غزہ ہے موسیقی کس کی غزہ ہے نفس کی یہ واقعی نفس کی غزہ ہے اور یہ ایسا زہر ہے ایسا زہر ہے یہ جب اندر جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نقصان کتنا کر گیا ہے ٹرائی نہ کرنا ٹرائی نہ کرنا لیکن آپ کہیں جا کر اللہ کی بات سنیں اس کے بعد جا کر پانچ منٹ کا گانا سنیں ساری صفائی ہو جائے گی اندر ساری صفائی ہو جائے گی میں یہ نہیں کہ بعد میں مصرلو پوچھتے ہیں حلال ہے حرام ہے اس کے لئے تو یہ مولوی بیٹھے میں ہے ان سے پوچھو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے کہ یہ انسان کو بے باگ کر دیتی ہے مجھ سے کسی نے پوچھا اپنے ملک کے لئے گانا میں کہیں اپنے ملک کے لئے گانا وہ ایک اور چیز ہے میں ان گانوں کی بات کر رہا ہوں جن کو عام طور پر لوگ سن رہے ہوتے ہیں بازاروں میں اور پھر کہتے ہیں اس کے سننے میں کیا ہے یار میں کیا بتاؤں آپ کو کیا ہے خدا کی قسم اگر وہ زندگی اس زندگی سے بہتر ہوتی مجھے کیا تکلیف تھی مجھے ایک ساتھی کہنے لگا اب تو آپ کے لئے اس زندگی کی طرف جانا بڑا مشکل ہے میں نے کہا کوئی مشکل نہیں گلا تو وہی وہی ہے گا سکتے ہیں لیکن اب اس زندگی کی طرف جانے سے بہتر لگتا ہے کہ میں آگ میں چھلان مار دوں کہ وہ اس قدر خطرناک زندگی وہ اتنی وہ اتنی ایک یقین کرو پوری صرف گانا نہیں ہوتا وہ ایک پوری زندگی ہے وہ ایک پوری زندگی کا نام جیسے یہ ایک پوری زندگی کا نام ہے صرف دعوت کے دو گول نہیں ہیں میرے دوست مجھ سے لڑتے تھے یار تو ادھر گانا کا ادھر جا کے ازان دے دے ارے میں نے کہا نہیں ہوتا ایسے ایسے نہیں ہوتا بھائی گانا گانے والے کو تو ازان کی آواز سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ قرائیت آتی ہے مجھے یاد ہے ہم کانسٹ کر رہے ہوتے تھے اور مغرب کی ازان اگر ہوتی تھی یقین کرو کیونکہ وہ تو دعوت کے بول ہے نا ادھر تو غلط کام ہو رہا ہے نا وہ تو دعوت کے بول ہیں وہ دعوت کے بول جب ہمیں سنائی دیتے تھے تو وہ ہمارے سینے کو پھار کے نکل جاتے تھے ایسے تھوڑی ہوتا ہے یہ کوئی کھیل مزا کے کیا یا یہ کوئی ٹی وی کا پروگرام ہے جس میں ایکٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں بھئی ادھر جا کر ازان دے دی کام کرنے کی تو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے میرے دوستو عمل صالح کرنے کی تو توفیق ملتی ہے یہ ایسی تھوڑی کو میرا مطلب ہے خالہ جی کا کھیل ہے کہ پچانوے فیصد نماز نہیں پڑھ رہا اور پانچ فیصد نماز پڑھ رہا ہے کیوں ایسا سب کیوں نہیں پڑھ رہے من جانب اللہ توفیق ملتی ہے خیر جی میں کھڑا ہوا میں نے کہا اچھا مرانہ آپ سے وعدہ تو کر لیا میرے دوستو میں باہر نکلا سوچتا ہوا میرے اندر آپ یقین کرو ایک تلاتم برپا ہو گیا ایسی میرے اندر ایک خیر اور شر کی نا جنگ شروع ہو گی ایسی جنگ راتوں کوٹ جاتا تھا میں اور پوری پوری رات بیٹھا رہتا تھا ایسے جانباز کھول کے میں بیٹھ جاتا تھا سوچتا رہتا تھا میں کیا کرنے لگا ہوں ایک لمحے خیال آتا تھا نہیں بڑی نیکی کا کام کر رہا ہے تو لوگوں میں محبتیں پھیلا رہا ہے لوگ خوش ہو رہے ہیں دوسری طرف خیال آتا تھا کیا یہ اللہ رسول کو یہ بات منظور ہے ان کو پسند ہے میں کیا کر رہا ہوں پھر یہ خیال آئے رینے ان مولویوں کی نہ سننا پھر یہ خیال آئے یاد رکھنا آپ کو میں دو چار وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میرے پر گزریں یہ میں گر کی باتیں بتا رہا ہوں جب شیطان اپنا چکر چلائے گا دو باتیں کرنے کو کہے گا یاد رکھنا پہلی بات یار یہ ان تبلیغ والوں سے اب ملنا مت مولانا سے بات نہ کرنا ملنا مت دوسری مسجد میں نہ جانا دو کام نہ کرنا کبھی ایک تبلیغ والوں سے ملنا مت ایک مسجد میں نہ جانا اور بہنوں یہی تمہارے ساتھ ہوگا وہ جو ہے نا وہ اپنا تبلیغی ساتھی اس کی بیوی اب اس کو فون نہ کرنا آئندہ ٹھیک ہے اس کے گھر نہ جانا اب تعلیم میں نہ جانا کیونکہ اس کو پتا ہے یہ وہاں گئی اور عورت کا دل تو مرد سے دس گناہ زیادہ جلدی اللہ کی بات کو لے لیتا ہے فور میں واپس آکے بیوی کو کار گزاری سناتا تھا تو میں اس کی حالت بدلی بھی دیکھتا تھا حالانکہ وہ نہ مسجد آئی نہ اس نے وہ عمال ہوتے دیکھے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی جب آپ نکلا کرو گھر واپس آکر بیوی کو سب بتایا کرو ہم نے کیا کیا وہ جذبات بنتے ہیں گھر والی کے اور جب گھر والی کے جذبات بنتے ہیں تو پھر بچوں کی صحیح تربیت شروع ہوتی ہے دین ادھر دین ان کی زندگی میں آیا تو گھر کے اندر آ گیا جب تک آپ کی زندگی میں ہے گھر سے باہر ہے گھر والی کی زندگی میں آ گیا گھر کے اندر آ گیا تو میں آہستہ 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 جو بھی تین دن میں سنتا تھا آ کر گھر والی کو آئیشہ کو بتاتا تھا آئیشہ آج یہ سنا آج یہ سنا آج یہ سنا کرتے کرتے آہستہ آہستہ پھر میں نے اپنی ماں کو بتانا شروع کیا مرغمہ کو اللہ کی شان میں آج بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں موقع محل نہیں تو میں آپ کو کبھی بتاؤں جب میری ماں کا انتقال ہوا تو کیسے ہوا میرے دل کی دعا ہے اللہ ہر عورت کو دنیا سے ایسے لے کے جائے جیسے ہماری والدہ گئی تو وہ میں اپنی ماں کو بتاتا تھا میری ماں بھی ایک دم ہم اس نے بھی جلدی جلدی لینا شروع کر دیا کرتے کرتے میری ماں ہم سب دھر کی خواتین میں سب سے پہلے میری والدہ پردے میں آگئی فورا اور مولی صاحب کہہ رہے ہیں ان کے انتقال کا بتائیں میں ضرور بتاؤں گا آپ کو مختصرا بتاتا ہوں میری ساوت افریقہ کی تشکیل تھی پیچھے والدہ کی طبیت بہت خراب ہو گئی مجھے بھائی نے بولا جنید بھائی آجائیں واپس کیونکہ امی جا رہی ہیں امی نے اب نہیں رکنا تو میں نے ساتھیوں سے کہا انہوں نے کہا یار چلے جاؤ کیا فرق پڑتا ہے یہ پھر یاد کرو کہ ساری زندگی اب میں سوچتا رہا اب میں نے امی کو فون گیا میں نے کہا اممہ آ جاؤں کانہ ہرگز نہیں آنا تو میں نے کہا کیوں تو کہنے لگیں اگر میرا انتقال ہوا تو میں کتنی کتنی خوشکسمت ہوں کہ میں اللہ کو بتاؤں گی کہ جب میرا انتقال ہوا تو میرا بیٹا تیرے راستے میں تھا تو تم تم مت آؤ مجھے کچھ نہیں ہوگا اور اگر ہو گیا تو اس کو اللہ کی مرضی سمجھ گا بس میرے لئے تم دعا کرنا اللہ کی شان امی کا انتقال نہیں ہوا اس میرے چیلیس دنوں بعد میں واپس آیا واپس آیا تو بہت خوش ہوئی گلے لگایا کہا دیکھو میں نے کہا تھا اللہ نے مجھے زندہ رکھا جب تک کہ تم نہیں آتے واپس پھر میری حضرات نے دس دن کی اور تشکیل کر دی کینیڈا کی تو میں نے کہا اممہ پھر دس دن کے لئے بھیج رہے ہیں جاؤں نہیں جاؤں نہیں چلے جاؤں تو بکل ٹھیک ہوں میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں جس دن گیا ہوں اس دن ہم ٹورانٹو میں مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ پوری ٹورانٹو کی شورہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی میرا بیان تھا بیان کے دوران ایسے موبائل پڑا ہوتا ہے میں نے رکھا ہوا تھا کہ بہن کو بلا ہوا تھا کہ اگر اممہ کو کچھ ہو مجھے فوراں بتا دینا میرا موبائل بند ہو گیا میں سمجھا خراب ہو گیا اب وہ چلے ہی نا کسی طرح سے خیر میں نے اس کو چھوڑے رکھا میں بات کرتا رہا تو جب میں عشاء کی نماز پہ کھڑا ہوا تو پیچھے سے ساتھیوں نے آکے بتایا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا میں نے بہن کو فون کیا کیا ہوا کہتی ہیں کہ ابھی فجر کی ہم نے نمازیں پڑھیں ہیں فجر سے تھوڑا سے پہلے انتقال ہوا ہے اور دو ڈھائی بجے امی نے بلایا میری بیوی کو اور میری بیوی کو بلا کے بلا کے بیٹا دیکھو میں نے تو ساری زندگی تمہیں بیٹی کی طرح رکھا لیکن میں ساس ہوں کمی بیشی ہو سکتی ہے تو اگر کچھ اسی ہوئی ہو تو مجھے ماف کر دینا تو میری وائف نے کہا امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں مجھے تو مجھے کبھی خیال بھی نہیں آیا اس بات کا آپ نے مجھے اس سے کم سمجھا ہی نہیں پھر میری بہن سے کہا کہ تم بیٹا مجھے اب مجھے لگتا ہے میں آج چلی جاؤں گی مجھے سورہ یاسین سناؤ تو میری بہن نے ان کو سورہ یاسین سنائی تو میری بہن کہتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے لیڑ گئیں اور مجھ سے کہا کہ اب سورہ رحمان سناؤ تو سورہ رحمان پڑھتے پڑھتے میری امی نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے میری بہن سے کہا کہ بنیزہ یہ دیکھو کہ کس قدر ایک حسین عورت تمہارے ساتھ کھڑی بھی ہے ذرا اپنے اس طرف دیکھو کتنی حسین عورت کھڑی ہے تمہارے ساتھ بیٹا یہ مجھے لینے آئی ہے تو میری بہن کہتی ہے کہ اما یہاں تو کوئی نہیں کھڑا نہیں اس کے پیچھے دیکھو اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں تو میری بہن کہتی ہے کہ میں نے کہا اماں تو چلیں پھر کلمہ پڑھیں پھر آپ کے جانے کا بخت ہے کہ آپ نے اببہ کو بلاؤ جلدی سے تو میرے اببہ آئے اور میرے اببہ کو کہا کہ دیکھیں میں نے ساری زندگی آپ کی عزت کا خیال رکھا میرے لئے بس وہ نمبر ایک چیز تھی اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا میں اب جا رہی ہوں کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند دی رہی اس طرح گئی ہوں اللہ پاک ہر عورت کو ایسے جانے کی توفیق اطاع فرمائے دنیا سے ہمیں سب کو اللہ پاک ایک خوبصورت موت عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں ایک خوبصورت موت ہی تو کمانے آئے ہیں کہ جب ہم یہاں سے جائیں میری اللہ سے دعا ہے یا اللہ اس مجمع میں جتنے مرد اور عورت بیٹھے ہیں جب اس دنیا سے جائیں تو یا اللہ وہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو خیر میرے دوستو ایک تبلیغ کے کام میں میں گرتا پڑتا جو بھی تھا مولی عمران سے میری اسی وقت دوستی ہو اس کی حفظک شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس کی داڑی بھی تھوڑی تھوڑی نکلی بھی تھی یہ مرکز میں مجھے نظر آتا تھا بہت پیارا سا نوجوان اس کو بھی میرے سے تھوڑی سی محبت ہو گئی میری بھی اس سے محبت ہو گئی نئی نئی چیزیں ہی مجھے وظائف وغیرہ بتاتے رہتے تھے ایک وظیفہ اس نے مجھے بہت پہلے بتایا تھا وہ مجھے آج دن تک یاد ہے یا معزو جو بھی اکتالیس دفعہ جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد پڑے گا اللہ اس کو اتنی عزت عطا فرمائیں گے کہ لوگ جب اس کا نام لیں گے تو دانتوں میں انگلی ایسے داب لیں گے اللہ نے اتنی عزت دے دی اس آدمی یا معزو یاد رجت سب شروع ہو جاؤ سب پڑھ لو انشاءاللہ اس کو کرتے کرتے میرے میں نے آخر ارادہ کیا چلو جی میں اب چار مہینے رگاتا ہوں اب چار مہینے پہ جانا چاہیے کیونکہ دب تبلیغ میں جب تک چار مہینے کا کورس نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ بات سمجھ بنی آئے گی داڑھی کبھی بڑھے گی کبھی چھوٹی ہو جائے گی کبھی سر پہ ٹوپی آئے گی کبھی اتر جائے گی چار مہینے لگانے ضروری ہوتے ہیں ٹھیک ہے کام کو سمجھنے کے لئے کیونکہ پہلے چالیس دن جو ہے وہ جو ہے وہ دنیا کا جو ہے نا وہ اگلے چالیس دن کے اندر تبلیغ کا تھوڑا رنگ چڑتا ہے پھر اس سے اگلے چالیس دن میں کچھ اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے کچھ تعلق بنتا ہے جا کر پھر اگر وہ جڑا رہے تو پھر اللہ اس کو سوسائٹی پروف بنا دیتا ہے اس کے اوپر لوگوں کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا پھر ایسے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں محل بن جاتا ہے خود بخود ہی محل بن جاتا ہے اب میں نے ارادہ کیا جی چالیس دن لگانے میں اور چالیس دن کا ارادہ چار مینے لگانے میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کے ارادہ کر لیا خیر وہ ہم کمزور ہم نے مئی جون میں نکلنا تھا مئی جون آیا وہ تو نکل گیا میں نہیں نکلا ایک دن اس کا مجھے فون آتا ہے یہ ہے جی سولہ اکتوبر کی بات دو ہزار ایک اس کا مجھے فون آیا جنید بھئی السلام علیکم میں چار مینے لگا کے آ گیا میں نے کہا چار مینے ہو گئے کہاں ہو گئے گزر گئے کتنے ہی چار مینے گزر گئے زندگی سے میں نے کہا چار مینے گزر گئے کہتا ہے لیکن مجھے پتا نہیں میرے چار مینے کیسے لگے ضائعی ہو گئے میں نے کہا وہ کیسے کہا میں چار مینے کے لیے اپنے اببا کو ساتھ لے گیا جنید بھائی وہ بیمار رہتے تھے ان کا پشاپ پخانہ مسجد میں نکل جاتا تھا بستر میں یقین کرو روزانہ جنید بھائی میں نے کچھ نہیں کیا صرف اپنے باپ کا پشاپ پخانہ صاف کیا چار مینے اس کی اس بات نے مجھے اندر سے ہلا دیا کسی انسان کو اپنے باپ کی ایسی خدمت کرنے کا موقع ملا ہو اور کہتا ہے پتہ نہیں میرے چار مینے تو کیا ہی لگے میں تو سارا وقت باپ کی خدمت ہی کرتا رہا چار مینے اور چار مینے کے بعد وہ آیا ہے اور اس کے باپ نے اس کو گلے لگا کے بولا بیٹا تیری وجہ سے میرے چار مینے لگ گئے دو دن بعد باپ کا انتقال ہو گیا ہم خود جنازے میں تھے دو دن میں میں نے ارادہ کر لیا جی میں جا رہا ہوں چار مینے کے بیوی کے پاس گیا میں نے بولا سنو میں چار مینے کے لیے جا رہا ہوں کہتی ہے کب میں نے کہا کل کہتی ہے آپ جائیں میں پیچھے سے زیر کھا لوں گی میں سوچ رہا ہوں یار یہ چانس لیا جائے نہ لیا جائے موقع تو بہت اچھا ہے میں نے مولی تاری جمیل صاحب کو فون گیا میں نے کہا مولی صاحب بیوی کہہ رہی ہے میں نے چار مینے کے لیے جانا ہے تو اگر تو گیا تو میں زیر کھا لوں گا کہتے ہیں یار میرا تیس سال کا تجربہ یہ اتنی بے وکوف نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی تو ایسے کر آج رات کو کھانے کے وقت ایک نوالہ توڑ کے اس کے موں میں ڈال دے میں نے کہا مولی صاحب یہ نہیں میری بیوی نوالہ توڑ کے میرے موں میں ڈالے اب بیار دیکھو میرے والد صاحب ہیں پتھان ماں ہندوستانی ہیں والد صاحب تو پتھان ہیں اب پتھان اپنی بیوی کے موں میں نوالہ ڈالے ویسی ایک شرم آتی اتنی لیکن امد ویسی ایک شرم آ رہی ہے میں کہا کس طرح کروں گا میں ہم بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے میں کھانے پر بیٹھے مجھ سے کہہ رہی آپ کھا کیوں نہیں رہے میں نے کہا کھاتا ہوں کھاتا ہوں کھاتا ہوں کھاتا ہوں آخر میں نے دعا پڑھی جل تو جلال تو صاحب کمال تو آئی بلہ کو ٹال تو نوالہ بنا کے بیوی کے موں میں ڈال دیا وہ ایسے جھیب سی گئی یہ کس نے سکھایا آپ کو میں نے کہا مولی تاری جمیل صاحب میں مجھے تو پہلی پتا تھا کہ یہ ہونا کچھ نہیں کہتی ہے ویسے آپ کی پوری تبلیج میں ایک وہی آدمی ٹھیک ہے کام کیا ہے آپ کو میں نے کہا یار مجھے جانے دے چار مہینے کے لیے پھر میری بیوی نے میرا بیک بنایا چار مہینے کے لیے اور اس اللہ کی بندی کے لگے چار مہینے میرے تو نہیں لگے میں تو دنیا بھر میں گھومتا رہا اس نے میرا بیک بنایا اس نے میرے بچوں کو دیکھا ہم اس وقت ایک ہی گھر میں رہتے تھے سارے میرے ماں باپ کی خدمت اس نے کی اس نے دیکھا ان کو گھر کی بڑی تھی وہ بڑی بھاوی تھی باقیوں کو بھی اس نے دیکھا پیسے میرے پاس نہیں تھے کیونکہ میں تو کاروباری چھوڑ دیا تھا پیسے بھی نہیں تھے میں نے اس سے پوچھا بھی نہیں عائشہ تو کیسے چلائے گی یہ سب کچھ اللہ جانے اس نے کیسے چلایا اللہ اس کو جزائے خیر دے اللہ اسے خوش رکھے اور میرے چار ماہ لگ گئے اس طرح لگے تو گھر والی کا ذہن بنے گا نا تو کام بنیں گے اور اگر گھر والی کا ذہن نہیں بنے گا تو کام نہیں بنیں گے خراب ہو جائیں گے کیونکہ یہ دعوت کی لائن ہے ایک ایسی لائن ہے جس میں اللہ نے عورت اور مرد کو ساتھ ساتھ رکھا ہے باقی معاملات میں عورت کو پابند کیا ہے شوہر کے مشورے سے کہ مشورے شوہر کے مشورے سے کرو باقی سارے کام الرجال قبامونہ علن نسائی پوچھ پوچھ کے کرو مشورے سے کرو دعوت میں برابر کی ہو تم لوگ بلکہ ختیجت القبرہ کہ کتنی بڑی وجہ بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت کے لئے ختیجت القبرہ کتنی بڑی تقویت بنی کہ فرمایا کہ میں بتا نہیں کتنی بڑی میرے پر چادر ڈال دو چادر ڈال دو یا رسول اللہ آپ گھبرائیے نہیں آپ تو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں آپ تو ضعیفوں اور مساکین کا خیال رکھتے ہیں ان کی پاسداری کرتے ہیں اللہ آپ کو ضعیف نہیں کرے گا اور ساری زندگی اور سارا مال اپنا جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کے لئے لگا دیا ویسے میں علماء کرام فرماتے ہیں یہاں چھوٹا سا ایک نقطہ آپ کو بیان کرتا چلوں علماء فرماتے ہیں کہ دو خواتین دنیا کی سب سے ذہین ترین خواتین تھیں ایک حضرت آسی علیہ السلام جو فیرون کی بیوی تھیں اور دوسری حضرت ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دو سب سے انٹیلیجنٹ خواتین تھیں اپنے وقت بھی کیسے بھلا کہ حضرت آسیہ کے اوپر جب فیرون نے وہ پتھر رکھے مجھے خدا مانو انکار کر دیا اور جب آپ دنیا سے جانے لگیں تو آپ نے جاتے جاتے اپنے ایمان کو بچانے کے لئے اللہ سے وہ خوبصورت دعا کی اے میرے نبی قصہ سنائیے اپنی امت کی خواتین کو فیرون کی بیوی کا کہ جب وہ دنیا سے جانے لگی قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ اے اللہ تو مجھے جنت میں جگہ تو دے وہ تو تو دے گا اب مجھے انشاءاللہ لیکن اپنے قریب دینا وہ جنت دینا مجھے جو تیرے قریب ہو بس اب میں بہت تھک گئی ہوں ان ظالموں سے مجھے نجات دلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجت القبرہ سے فرمایا جب وہ جانے لگیں دنیا سے کہ جب جنت میں جاؤ تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا کہا یا رسول اللہ میری تو کوئی سوکن نہیں کہا نہیں اللہ نے تجھ سے پہلے میرا نکاح آسیہ سے کر دیا تھا تو اللہ کے قریب سب سے قریب اللہ رب العزت کے سب سے قریب کس کی جنت ہے رسول اللہ کی اور دوسری حضرت ختیجت القبرہ کہ احساس ہو گیا تھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ سچا نبی ہے آپ چاہتی تھیں کہ قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئیں ان کی نیکیوں میں میرا عجر ضرور ہو تو سارا مال لگا دیا کہ سیالکھوٹ کے لوگ آج جو عشاء کی نماز پڑھیں اے اللہ مجھے اپنا عجر اس میں بھی چاہیے تو یہ دو تو جب مال خرچ کرو میری بہنوں اللہ نے آپ کو بڑے دل دی ہیں یہ سوچ کے خرچ کرو یا اللہ یا اللہ یہ جو مال میں دے رہی ہوں اس سے کوئی حافظ قرآن پروان پڑ جائے کوئی حافظ پروان چڑے کیا پتہ میری بہن اس کے ہاتھ پر اللہ نے ہزاروں کی ہدایت لکھی ہو قیامت کے دن پتہ نہیں کتنا بڑا عجر ملے خیر میرے دوستو اسی طرح سے وقت چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا میری زندگی کے پانچ سال گزر گئے اسی ٹکر میں کہ پانچ سال کے بعد میں نے ارادہ کیا جس دن مولی صاحب اس کو ملا نا اس کے بعد کہ یہ پانچ سال گزر گئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد نہیں گاؤں گا آج کے بعد نہیں گاؤں گا تو مجھے فون کس کا آتا ہے ملٹری سیکٹری ہیں جمالی صاحب کے جمالی صاحب ہمارے وزیراعظم تھے دوہزار دو کی بات کر رہا دوہزار تین کی بات کر رہا جمالی صاحب کا فون آتا ان کے ملٹری سیکٹری جا آپ نے دل دل پاکستان کہنا ہے وہ پنڈی میں مادر ملت ٹرین لانچ ہو رہی تھی ریلوے سٹیکشن کے اوپر اس کی پہلی ہوتی میں نے کہا سر میں تو توبہ کر چکا ہوں میں توب نہیں کہوں گا تو انہوں نے کہا جی وہ پرائیم منسٹر صاحب آپ سے خود بات کرنا چاہتے ہیں پرائیم منسٹر صاحب بڑے پیارے بہت نفیس جمالی صاحب ایک دن کہنے لگے جنید صاحب اوہ بین نظیر بھٹو صاحبہ کا ٹائم آیا تو آپ نے گایا نواز شریف صاحب کا ٹائم آیا آپ نے گایا اب جب ہمارا ٹائم آیا تو آپ نے توبہ کر لی میں میں نے کہا سر ضرور گاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے جی جی فرمائیے میں نے کہا وہاں میں اعلان کروں گا کہ آج آخری بار گا رہا ہوں آپ کو منظور ہے آج ہی مجھے منظور ہے ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ انفرمیشن منسٹر اپنے شیخ رشید صاحب اس وقت انفرمیشن منسٹر تھے شیخ رشید صاحب کا چلہ لگاوا ہے بائی دوئے اور ان کا چلہ نائنٹین سیونٹیز میں لگاوا ہے اگر کبھی ان کے سے ان کے چلے کی کار گزاری سنے بڑا ایمان بڑھتا ہے اللہ نے شیخ رشید صاحب سے دعوت کی لائن کے بڑے خیر کے کام لی آپ کو پتہ ہے ایک مرتعہ اسلامباد میں اجازت نہیں مل رہی تھی اجتماع کی اجتماع کی اجازت نہیں مل رہی تھی ایک دفعہ حالات خراب تھے اللہ نے یہ کام ان سے لیا یہ گئے اس وقت کے پریزیدنٹ صاحب کے پاس پریزیدنٹ صاحب کے پاس میں گارنٹی لیتا ہوں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا سر ان کو کرنے دیں میں نے کہا سر آپ نے تو ایک ہی دفعہ ایسا چھکا مارا ہے پتہ نہیں کتنا بڑا عجر ملا ہوگا تین لاکھ بندہ جمع ہوا تین دن اللہ کی بات ہوئی وہاں کیا کیا بات ہوئی سہکڑوں جماعتیں نکل گئیں سب آپ کے کھاتے کے اندر بڑے خوش تھے یہ بات سن کر واقعی مجھے ملا ہوگا میں نے کہا سر آپ نے تو وہ چھکا مارا ہے کہ ہم میں سے کسی کو ہی ملا ہوگا یہ شیخ رشید صاحب بیٹھے ہوئے تھے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ خود بھی تبلیغی ہیں تو یہ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے میں جب جا رہا تھا ایسے آسمان کو دیکھتا ہوا جا رہا تھا یا اللہ یا اللہ اوپر سے آسمان کھول کے تُو کہہ دے جنید کوئی بات نہیں تُو گالے میں زندگی بر مولوی عمران بشیر تارک جمیل صاحب کسی کی نہیں سننی میں نے اس کے بعد ایک مرتبہ کہہ دے ایک مرتبہ کہہ دے میرے دوستو یقین کرو آسمان نہیں کھلا اور میں ریلوے سٹیشن پہنچ گیا وہاں جا کر وہاں جا کر ہم نے آخری مرتبہ دل دل پاکستان گایا اور واپس آ گیا زندگی اب تو پونے نو بج گئیں چلو بات یہاں تک ہی رکھتے ہیں اللہ آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول کرے اصل حالات اس کے بعد شروع ہوئے جو بڑے بڑے حالات آئے نا وہ پھر کبھی آؤں گا تو سنا دوں گا موسیقی